بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھٹکا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن طلب اٹھ جاتی ہے کیا کریں بار بار لگتا ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب ہو جاتی ہے تو کیا کریں ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب آ جاتی ہے تو کیا کریں تو آپ کو بیڑی سگریٹ کی طلب نہ آئے گھٹکا کھانے کی طلب نہ لگے تمباکو کھانے کی طلب نہ ہو شراب پینے کی طلب نہ ہو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے آپ آسانی سے کر سکتے پہلا اپائے تو یہ ہے کہ جن کو بار بار طلب لگتی ہے اور جو اپنی طلب پر کنٹرول نہیں کر پاتے نینترن نہیں کر پاتے اس کا معنی ان کا من کمزور ہے اور پرم پوجینی سوامی جی کہتے ہیں کہ من کو مجبود بناو من کو مجبود بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھاؤں آلتی پالتی مار کے اس کو ہم سکھاسن کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو داہینی ناک بند کر دو اور کھالی بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو کھالی بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو جس کو ہم لوگ چندر ناڑی کہتے ہیں اس کو سکریے کر دو جتنی زیادہ سکریتہ آپ کے چندر ناڑی کی ہوتی جائے گی من کی شکتی آپ کی اپنی آپ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اتنے سنکل پوان ہو جائیں گے جو آسانی سے کوئی بھی بات ٹھان لیں گے تو اس کو بہت آسانی سے کر ڈالیں گے یہ ایک طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ بھی پرانا یام کا ہی طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئیر ویدک عوشدی ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور پہنچانتے ہیں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کا ویسن چھڑوانے میں اور اس عوشدی کا نام ہے ادرک ادرک ہم سب کے گھر میں ہیں اس ادرک کے ٹکڑے کر لو چھوٹے چھوٹے اس میں نیبو نچوڑ دو تھوڑا سا کالا نمک ملا لو اور اس کو دھوپ میں سکھا لو سورج کی دھوپ میں اس کو سکھا لو سوکھنے کے بعد جب اس کا پورا پانی ختم ہو جائے یہ ادرک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھو جب بھی دل کرے کہ تمبا کو کھانی ہے گھٹکا کھانا ہے بیڑی سگریٹ پینی ہے تو آپ ایک ادرک کا ٹکڑا نکالو موں میں ڈالو اس کا چوسنے کا کام شروع کر دو اور یہ ادرک ایسی عدو چیز ہے اس کو دانت سے کٹو مت تو سبیرے سے شام تک یہ موں میں آپ کے سرکشت رہتا ہے اس کو چوستے رہو آپ کو گھٹکا کھانے کی یاد ہی نہیں آئے گی آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی تلب ہی نہیں آئے گی اور دارو کی تلب بھی چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر سے بتا دیتا ہوں ادرک لے لو چھوٹے ٹکڑے کر لو نیبو نچوڑ لو پھر اس میں کالا نمک ملا لو دھوپ میں سکھا لو سکھانے کے بعد وہ تیار ہو گیا تیار ہو کے اس کو جیب میں رکھو پڑیا بنا کے رکھو ڈب بھی میں رکھو جیسے بھی ہے جیب میں رکھو جب دل میں تلب اٹھے بیڑی پینا سگریٹ پینا دارو پینا گھٹکا کھانا ایک گھٹکا بانے ایک ٹکڑا اس ادرک کا نکال کے جیب پہ رکھو چوسنا شروع کر دو جیسے ہی وہ رس آپ کے لار میں گھلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھنا اس کا چمت کارے کسر ہوگا آپ کو پھر گھٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو دارو یاد ہی نہیں رہے گی صبرے سے شام تک چوستے رہو اور جو دو چار دس دن پندر دن بیس دن لگاتار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے بیسن آپ کا چھوٹ جائے گا آپ بولیں گے یہ ادرک میں ایسی کیا چیز ہے یہ ادرک میں ایک رسائنک تتو ہے جس کو ہم رسائن شاستر کی بھاشا میں کیمسٹری میں کہتے ہیں سلفر ادرک میں سلفر بہت ادھک ماترہ میں ہے جب ہم ادرک چوستے ہیں تو وہ سلفر ہے جو ادرک کا نکل کے ہماری لار کے ساتھ مل کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ سلفر جب خون میں گھلنے لگتا ہے تو یہ سلفر کچھ ایسے شریر میں ہارمونز کو کچھ ایسے اندر انتے ساوی گرنتیوں کو سکریے کر دیتا ہے جو ویسن نہیں کرنے کے لیے آدمی کو پریڈیٹ کرتی ہے جو ویگیان کی ریسرچ ہے آج تک ساری دنیا میں وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ویسن کے ادھین جب جاتا ہے تب جب سلفر کی ماطرہ اس کے شریر میں بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار طلب لگتی ہے بیوڑی کی سگریٹ کی گھٹکے کی تمباکوں کی تو سلفر کی ماطرہ آپ پوری کر دو باہر سے یہ طلب ختم ہو جاتی ہے اس کا میں نے ہزاروں لوگوں پر پریقشن کیا ہے اور بہت اچھے سکھت پرنام ہے بڑی آسانی سے بینا کسی خرچے کے شراب چھوٹ جاتی ہے بیوڑی سگریٹ گھٹکا آدھی آدھی سب چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوک کر لو اور اس کا ایک دوسرے اپیوک کا طریقہ بتاتا ہوں ادھرک کے روپ میں سلفر ہمارے پرکرتی نے ہم کو بھرپور ماطرہ میں دیا ہے بہت سستہ ہے اسی سلفر کو ہومیوپیتھی کی دوا کے دکان پہ بھی آپ پرابت کر سکتے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھی دوا کی دکان پہ چلے جاؤ اور اس دوا بیچنے والے وکرتا سے یہ کہو کہ مجھے سلفر نام کی دوا دے دو وہ دے دے گا آپ کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھر کے دے دے گا اور سلفر نام کی دوا ہومیوپیتھی میں پانی کے روپ میں آتی ہے پرواہی روپ میں آتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائیلیوشن کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ پانی جیسی آئے گی دکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ پانی ہے وہ دوا ایک چھوٹی شیشی میں لے لو پانچ میلی لیٹر دوا کی شیشی پانچ روپے میں آتی ہے اور اس دوا کا ایک بون جیپ پہ ڈال لو سبیرے سبیرے خالی پیٹ پھر اگلے دن اور ایک بون ڈال لو سبیرے سبیرے خالی پیٹ اور تیسرے دن ایک بون ڈال لو سبیرے سبیرے خالی پیٹ بس تین بار اگر آپ نے ایک ایک بون ڈال لی تو پچاس سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کی دارو بیڑی سگریٹ تو تین خوراک میں ہی چھوٹ جاتی اور جو جادہ پی اکڑ ہیں ہاں ایسے بھی ہے نا جن کی شام بنا پیے گجرتی ہی نہیں اس کے بنا تو ان کا کام چلتا ہی نہیں تو ان کو یہ نویدن ہے کہ یہ الفر نام کی دوا کو ہر ہفتے ایک بار لے لیا کریں آج لے لیا پانچ چھے دن بعد پھر لے لیا پھر پانچ سات دن بعد لے لیا ہفتے میں ایک ایک بار لیتے جائیں تو ڈیڑھ دو مہینے میں بڑے بڑے پیکڑوں کی دارو چھوٹ جاتی میں نے ایسے ایسے لوگوں کی دارو چھوڑوائی ہے جو صویرے سو کر اٹھنے سے پینا شروع کرتے تھے اور رات تک سونے تک پیتے رہتے ان کی بھی دارو چھوٹ گئی ہے بس اتنا ہی ہے کہ دو تین مہینے کا سمیں لگا ہے تو یہ سلفر دوا ادرک میں بھی ہے بازار میں ملتی ہے ہومیوپیتھی کی دکان پہ اب اس دوا کو جب آپ خرید ہوگے تو دکاندار آپ سے ایک سوال پوچھے گا وہ پوچھے گا کتنی طاقت کی دوا دوں کتنی پوٹنسی کی دوا دوں تو جب آپ لینا اس سلفر کو تو اس دکاندار سے کہہ دینا دو سو طاقت کی دے دو دو سو پوٹنسی کی دے دو سلفر دو سو یہی اس کا پورا نام ہے دو سو سنکھیا ہے سلفر دوا کا نام تو یہ سامان روپ سے بیڑی سگریٹ شراب دارو وغیرہ وغیرہ کے لیے کافی ہے اور جو جہاں پینے یہی سلفر کی ایک ہزار طاقت کی دوا لے لینا ایک ہزار پوٹنسی کی تو سلفر دو سو اور سلفر ایک ہزار اور اگر آپ سب گرام رکشہ سمیتی کی طرف سے بوتل خرید لو اس کی بہت سستی آتی ہے ایسے خرید ہوگے تو پانچ روپے میں پانچ میلی لیٹر ہے اور بڑی بوتل خرید لو ڈھائی سو میلی لیٹر کی وہ ڈیڑھ دو سو روپے کی آتی ہے اور ایک بوتل سلفر دوا میں دس ہزار لوگوں کی شراب آسانی سے چھوٹ جاتی ہے ماتر ایک بوتل میں اور وہ بوتل کتنے کی ہے سوا دو سو ڈھائی سو روپے کی اور دس ہزار لوگوں کے لیے وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دوا کو اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہو تو ایک بوند سلفر کو پانی میں ڈال دینا جو پینے والا پانی ہے اور وہ پانی جو شرابی لوگ ہیں جو پیکڑ لوگ ہیں جو ویسن کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلا دینا یہ پانی میں اور اچھے سے کام کرتی کئی بار تو میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک تو ایک بتا دیا میں نے آپ کو ادرک اس کا استعمال کرنا ہے ویسن چھوڑنے کے لئے اور دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو سلفر جو ہومیوپیتھی میں ہے ایک دو سو طاقت کی ایک ایک ہزار طاقت کی اور پہلی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ من کو تھوڑا مجبوط کرلو تو بائین آک سے سانس لینا بائین آک سے سانس نکال پانچ منٹ روز صبح رہے بھی اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے جیون سے سب طرح کے کمزوری من کی ختم ہو جائے گی اور ویسن چھوڑنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے کبھی بھی کسی کو مزاق نہیں کرنا جیسے آپ کسی کو ویسن مکت بنانا چاہتے ہیں وہ یکتی بہت دارو پیتا ہے ابھی اس کا کوئی کمزوری ہے جس کے کارن وہ پیتا ہے تو اس کو دارو سے باہر نکالنا یہ ہمارا کرتو ہے لیکن کبھی اس کے لئے ٹیکہ نہیں کرنا مجا کیونکہ جیسے ہی آپ نے ٹیکہ کیا ٹنگل کیا تو آپ سارا کام گر اس کو یہ مان کے کوشش کرنا کہ کوئی بہت بڑی کمزوری ہے شریر میں دیکھئے ویسن جب آتا ہے شریر میں تو شریر کی کمزوری سے آتا ہے درگن وہ نہیں ہیں بہت لوگ کہتے یہ ویسن کرتا اس لیے اس میں گھن کم ہیں گھن کی کمی نہیں ہوتی ہے وہ ویقتی کو شریر میں کچھ کمزوری آتی ہے کمزوری کیا آتی ہے سبھی ویقتی کے شریر میں کچھ رسائین ہوتے ہیں کچھ دھاتویں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک دو رسائین کم ہو گئی کوئی ایک دو دھاتویں کم ہو گئی تو بیوڑی پینا سگری پینا ماوہ کھانا شروع کر دے وہ سامن روپ سے میں جو شہد کیا ہے وہ یہ کہ سبھی دارو پینے والے لوگوں کے شریر میں ایک کیمیکل ایک رسائین کی بہت کمی آجاتی ہے وہ رسائین کا نام ہے سلفر ہنڈی آئیرن ہے سلیکون ہے کوبولٹ ہے ایسی سولت دھاتویں اور رسائین ہوتے ان میں سے کوئی دھاتو یا ایک رسائین کم ہوا اور دوسرا جاسکی ہوا تو گیسن کی ستھتی بنتے لوگ جب گیسن شروع کرتے ہیں تو ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ مجھو میں کرتے ہیں موج میں کرتے ہیں ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اگر انیس ورش کی عمر کے پہلے کوئی ویتی ویسن شروع کرتا ہے تو مان سکتے ہیں کہ وہ مجھے کے لئے کر رہا ہے تو جاننے کی کوشش کرو کوئی ایک رسائین شریر میں بہت کم ہوگا اور جب تک اس رسائین کی پورتی پتائیں گا بھی نہیں اور پھر آپ کو پتا چلا آپ بولو گے تم نے پھر پی لیا تو اس نے کہ کیا کروں من نہیں مانتا شریر نہیں مانتا وہ من مانتا اس لئے نہیں ہے کہ وہ دارو کے مدد سے اس کو رسائین کی تات کالک پورتی ہوتی ہے شریر اس کی مانگ کرتا شریر فریانت وہ بیسن مک ہو سکتا اب وہ کیا رسائین ہے وہ جاندہ تھوڑا چکستہ بگیان کا کام ہے میں اس پہ تھوڑا شہود کرتا ہوں چائے کافی جو لوگ پوچھ پی رہے ہیں ان کے شریر میں آرسین نام کی رسائین کی بہت کمی آتی اس لئے وہ بار بار چائے شراب پینے والوں کو سلفر گندک کی بہت کمی آتی ہے شریر میں اس لئے بار بار شراب پی بیڑی پینے والے سگریٹ پینے والے اور ہکہ پینے والے ان کو شریر میں فوسفورس کی بہت کمی آتی ہے اس لئے وہ بہت بار اس کو پی تے ایسے سولہ رسائین ہے جس کی بھی کمی آئے گی اس کی پورتی کرنے کے لئے شریر اس کو پری رکھ کرے گا پھر جا کر وہ پی گا تو ایسی پرستطی ہے تو آپ اگر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ کوئی ویسن کر رہا ہے تو اس کے شریر کی کوئی بڑی بھی ویقتی کی جو اس طرح کے ویسن میں فسا ہوا ہے ٹیکہ نہیں کرنا مزاق نہیں کرنا ہسی کھلنی نہیں کرنا اس کی کیونکہ وہ اس کی کوئی بڑی کمزوری ہے وہ جان بوچ کے کئی بار ایسا نہیں کرتا ہے کوئی بڑی کمزوری کے تحت کرتا ہے تو بھارت میں سادھو سندھ ہیں مہاتمہ ہیں اور 107 کوٹی کا بھارت ہے اگر یہ کر لیتے تو بھارت میں اتنا برشتا چار اتنا انہ چار اتنی ویسن کیوں ہوتی تو سادھو سندھ دوسرے کو نہیں صدار تے وہ اپنی سیوہ کراتے ان کو اہنکار اس بات کا ہے کہ وہ سماج کو کے لئے کر رہے سماج آپ کے لئے کر رہا آپ نماز کے لئے کچھ نہیں کر تو آپ میں سے کسی کو سادھو ہونے کا نہیں ہے سندھ بھی ہونے کا نہیں سندھ اور سادھو کہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہم ساماج اگر کرتا ہیں اور ہمارا اس تھان بہت اونچا ہے کیونکہ ہم سماج میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں سماج کو مدد کرنے مدد